دیش میں لوگ سبھا چناف کے لیے تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد سیاسی دنگل شروع ہو چکا ہے جی لوگ سبھا جو عام چناف ہوتے ہیں اس میں کئی چہروں کی ساکھ جو ہے وہ دعو پر لگی رہتی ہے دکشن بھارت کے راجے کرناٹک میں بیجے پک کی رہا مشکل پر مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے دیش میں لوگ سبھا چناف کے لیے تاریخوں کا اعلان ہونے کے بعد سیاسی دنگل شروع ہو چکا ہے اور یہ سیاہ سی دنگل جو ہے وہ شاید چار جون کے بعد ہی ختم ہو پائے گا نمازکار نیوز بول انڈیا دیکھ رہے آپ آپ کے ساتھ میں ہوں کا جونر آئے بھارت ایٹ نائن میں آج بات کریں گے اس فلوٹ ٹیسٹ کی جو اب ہوگا جی ہاں اب آپ یہ کہیں گے کہ فلوٹ ٹیسٹ کس بات کا دراصل ہوتا یوں ہے کہ لوگ سبح کے جو عام چناب ہوتے ہیں اس میں کئی چہروں کی ساکھ جو ہے وہ دعو پر لگی رہتی ہے اور اس میں کئی ایسے مکھے منتری ہے اس بار جن کی ساکھ دعو پر لگی ہوئی ہے بہت سارے چہریں ہیں آگے پوری کہانی میں بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے ذرا سیاسی دنگل کہاں شروع ہوا ہے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں دیکھیں دکشن بھارت کی ہم بات کریں تو بیجے پی یہاں پرزور پکڑ کرنے کی کوشش کر رہی ہے دکشن بھارت کے راجے کرناٹک میں بیجے پی کی رہا مشکل پر مشکل ہوتی نظر آ رہی ہے کیونکہ ٹکٹ کے اعلان کے بعد کئی بڑے چہرے کئی بڑے نیتا ناراض ہیں اب دکشن کا درگ جتنا ہے تو نیتاؤں کی ناراضگی تو بیجے پی کے لیے کئی نہ کئی خامیازہ ہوگا تو بیجے پی اسے کیسے منائے بیجے پی اسے کیسے خوش کرنے کی کوشش کرے یہ بہت بڑا سوال ہے دراصل بیجے پی اب تک امیدواروں کی دو سوچی جاری کر چکی ہے اس میں کرناٹک کی اٹھائیس میں سے بیس سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان ہو چکا ہے حالانکہ پورو مکھے منتری اور اپو مکھے منتری سمیت کرناٹک بیجے پی کے کئی انی نیتا اس میں خوش نہیں ہے اس میں اوسانتوش پنپ رہا ہے کرناٹک میں ویسے اتنا آسان چناؤں نہیں ہوتا ہے چاہے وہ ویدھان سبھا کی ہم بات کریں چاہے وہ لوگ سبھا کی بات کریں دیکھیں کشنیتاؤں نے تو کھولیام بغابت کر دی ہے اور پارٹی امیدواروں کے خلاف نردلیے لڑنے کا اعلان کر دیا ہے دیکھیں بات یہاں جاتی ہے کہ اتنے بڑے پارٹی کے سمبل سے بھی لوگ چناؤں نہیں لڑنا چاہے نردلیے لڑنے کی گھوشنا کر دیا شاید کرناٹک کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ اگر وہ نردلیے چناؤں لڑتے ہیں تو جنتا کا زیادہ پیاری نہیں ملے گا یہ تو بات کی بات ہے کتنا پیار ملتا ہے کتنا نہیں دیکھیں پورو اپو مکھے منتری اشور اپا کی بغابت سامنے آئی ہے کرناٹا کے پورو اپو مکھے منتری کیس اشور اپا انہیں تاؤں میں شامل ہے جنہوں نے بیجوپے کے خلاف کھولی بغابت کرتی ہے وہ اپنے بیٹے کی ای کینٹرکیش کو ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراض ہے بیجوپی سے اور اس کے لیے پورو مکھے منتری بیس یدر اپا کو ذمہ دار انہوں نے مان لیا ہے ابھی لڑائی جلدی سے جلدی سلجھانی پڑے گی ورنہ بیجوپے کے لیے مشکل ہو سکتی ہے چناو میں اب زیادہ سمیں نہیں ہے اسی کارن انہوں نے شیب موگا سیٹ سے یدر اپا کے بیٹے بیوائی ویجی انتر کے خلاف خود میدان میں اترنے کا اعلان کر دیا وہ شیب موگا میں پردھان منتری نریندر موڈی کے ریلی میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے وہ اپنے بیٹے کے لیے حاویری سیٹ چاہتے تھے حالکہ بیجوپے نے یہاں سے پورو موکھے منتری اور موجودہ ویدھائک باسوراج بومبائی کو میدان میں اتارا ہے بومبائی کو یدر اپا کا قریبی بھی مانا جاتا ہے اس کے علاوہ کناٹر کے پورو موکھے منتری سدانند گوڑا اور دوسرے ایسے بڑی نیتہ ہیں جو بیجوپے کے فیصلے سے بہت ناراض نظر آ رہے ہیں وہ پہلے لوگ سبح چناب لڑنے میں آناکا نہیں کر رہے تھے لیکن اب انہوں نے یہ بھی سنکے دے دیا ہے کہ اگر انہیں بیجوپے سے ٹکٹ نہیں ملا تو وہ کانگریس میں شامل ہو جائیں گے جو لوگ یہ کہہ دے ہیں کہ کانگریس کی کرکری ہو رہی ہے تو دکشن میں آپ جائیں گے تو بیجوپے کی بھی کرکری ہو رہی ہے ایسے نہیں کہ بیجوپے سے لوگ نہیں جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں میں جا رہے ہیں تازہ ادھارن میں آپ کو بتائی رہی ہوں اگر کرناٹک کی ہم بات کریں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید کرناٹک کی جنتہ جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ ہو چکی ہے ہاتھ کے ساتھ مل کر وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید ایسے لوگ جو ہیں وہ بیجوپے پہ وشواس نہیں جتا پارے ہیں کیونکہ دکشن کو اگر ہم بات کریں تو دکشن میں راجنیتی کی ایک الگ ہی ساکھ مانی جاتی ہے اور راجنیتی کا ایک الگ دھرے پر چلتی ہے اب بیجوپے کے کچھ جانکار ایسے ہیں کچھ بڑے چہرے ایسے ہیں کچھ راجنیتی پنڈیت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ پردھان منتفی نریدر موڈی ہی ہے جو کہ دکشن اور اتر کا جو گیپ ہے وہ ختم کر سکتے ہیں ایک وہ پل باندنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا یہ آر اوپے کی کانگریس نے دکشن اور اتر بھارت کو پوری طرح سے الگ الگ رکھا ہے اب اس میں کتنی سچائی ہے خیر یہ تو وہی لوگ بتا پائیں گے دیکھیں حالی میں انہوں نے کانگریس رتیت کی پرشنسہ بھی کی تھی تو اس سے کہنا کئی قیاس یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے چہرے شامل ہو سکتے ہیں کانگریس میں اور ان نتاؤں کی جو بگاوت ہے وہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے ان دونوں نتاؤں کے علاوہ کئی سانسد بھی ناراض ہیں کوپن سیٹ سے دو بار کے سانسد کراڈی سنگنہ کو اس بار ٹکٹ نہیں ملا ہے جس سے وہ بھی ناراض نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ کانگریس نتاؤں کے سمپرک میں ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے انتیم فیصلہ نہیں لیا ہے کرناٹک کے پورو منتری جیسی مدھوس سوامی کی تم کورو سے ٹکٹ نہیں ملنے سے ناراضگی دکھائی دے رہی ہے اور باغی روک دکھاتے ہوئے پاٹیو میدوار بھی ویس و منہ کے لیے کام کرنے سے انکار کر رہی ہیں اگر بی جی پی نے سمیں رہتے نتاؤں کی ناراضگی دور رہی کی تو اس کا نقصان چناؤں میں ہو سکتا ہے دیکھیں کرناٹک کے 28 لوگزوہ سیٹوں پر راججو کی ستہ پر کابیس کانگریس اور بی جو پی کے بیچ سیدھی ٹکر ہے اس میں کوئی اپپٹ نہیں ہے پچھلے لوگزوہ چناؤں میں بی جو پی نے 25 سیٹیں جیتی تھی اور وہیں ایک سیٹ پر اس کے دوارا سمرتیت نردلی امیدوار جیتا تھا تو اب یہ بھاجپا کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ تو ہو گئی کہ کس طرح کا دنگل چل رہا ہے دکشن میں اب ذرا مدے پر آ جاتے ہیں جس کا مانے ذکر شروعات میں کیا تھا کہ آخر کون کون سے ایسے چہرے جن کے ساکھ داؤ پر لگی ہوئے دیکھیں بھارت میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگزوہ کا چناؤں پردھان منتریوں کے دعویداروں کے لیے اگنی پریقشہ مانا جاتا ہے لیکن اس بار پانچ راجیوں کے مکھے منتریوں کے لیے یہ عام چناؤں فلوڈ ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ لوگزوہ چناؤں میں اگر ٹھیک سے پرفارمنس نہیں ہوا تو ان مکھے منتری کی قرصی ڈامادول ہو سکتی ہے سنکٹ میں آ سکتی ہے اور سب سے پہلا نام جو ہے وہ ہے ہی مارچل کے مکھے منتری تھاکور سکھوندر سنگھ سکھو کا آلیے میں مارچل میں کانگریس کے بھی تر بڑی بگاوت ہوئی تھی اور دو سے چار دنوں تک پوری میڈیا کا فوکس اسی پر تھا لیکن کانگریس ہائی کمان کی پہل پر یہ بگاوت کچھ دنوں کے لیے ٹل گئی تھی سکھو کے علاوہ اس فہرست میں جھارکن کے سی ایم چمپائی سورین آندھر کے سی ایم جگن مہن ریڈی بیہار کے سی ایم نتیش کمار اور آلیسہ کے سی ایم نوین پٹنائک کا نام بھی پرموک روپ سے شامل ہے صرف بات یہاں کانگریس کے دوارہ جو سی ایم ہے ان کی نہیں ہے بات یہاں اوورال میں بتا رہی ہوں آخر خطرے میں کورسی کیوں ہے چلی آپ کو بتاتے ہیں نتیش کمار کا روپ کر لیتے ہیں انڈیا گڑبندن چھوڑ نتیش کمار میں شامل ہونے والے بیہار کی مکھے منتری نتیش کمار کی کورسی بھی لوگصبہ کی وجہ سے ہی دعو پر لگی ہوئی ہے پہلی بار نتیش کو انڈیا بیہار میں چھوٹے بائی کی بھومکہ میں رکھا گیا ہے جانکار کہتے ہیں کہ لوگصبہ کا چنام نتیش کے لیے دو وجہ سے بڑی اگنی پرکشہ ہو سکتی ہے لوگصبہ چنام میں اگر نتیش کمار کی پارٹی پشلی بار کی طرح پرفارمنس کرنے میں ناکام رہتی ہے تو نتیش مول بھاگ کی ستی میں نہیں رہ پائیں گے تیکھی بیہار میں کیابینٹ وستار کی وجہ سے پارٹی کے کئی مدھاک ناراض ہیں اگر لوگصبہ میں پارٹی کا پردرشن خراب رہتا ہے تو اس میں ٹوٹ ہو سکتی ہے لوگصبہ چنام 2019 کی ہم بات کریں تو یہاں جیڈیو بیجو پی کے ساتھ مل کر چنام لڑی تھی اور پارٹی نے سترہ میسے سولہ سیٹوں پر جیت حاصل کی تھی لیکن ویدھان سبہ چنام میں پارٹی کا پرفارمنس کافی فسدی ساویت ہوا تھا دوہزار بائیس کے گھٹنا کرم میں جیڈیو نے بیجو پی کو چھوڑ مہا گھڑ بندن کا دامن بھی تھام لیا تھا لیکن لوگصبہ کے ساتھ ویدھان سبہ چنام کرانے کو لے کر دونوں میں جب سہمتی نہیں بنی تو جیڈیو نے مہا گھڑ بندن سے ناتا توڑ لیا فیلحال بیہار ویدھان سبہ میں جنتہ دن یونائٹیڈ کے پاس پی جو پی کے پاس اکیاسی اور ہم کے پاس چار سیٹ ہے مہا گھڑ بندن کے پاس ایسو گیارہ اور اے آئی ایم آئی ایم کے پاس ایک سیٹ سامل ہے اور ادھان سبہ میں ایک ندلیہ ودھائیتی ہے اب بات جھارکھن کی کر لیتے ہیں کیونکہ جھارکھن میں بھی سیاسی اٹھا پٹک لگاتار دیکھی جارہی چمپائی سورین جھارکھن کے مخشے ان کے خلاف ماحول بن سکتا ہے وہیں ودھائیتوں کا ارسن توش بھی دوسری بڑی وجہ ہے جھارکھن میں جی ایم ایم اور کاؤنگس کے ساجہ سرکار ہیں دونوں دلوں کے کئی ودھائیت ناراض ہیں حال ہی میں شبو سورین کی بڑی وہو اور جامت سے ودھائیت سیتہ سورین نے ودھائیتی سے استیفہ دے لیا کہا جا رہا ہے کہ لوگ سبہ چنام میں اگر گڑ بندن کا پرفارمنس کمجور رہا تو کئی اور استیفے ہو سکتے ہیں ایسی سیتی میں چمپائی کے کورسی بھی خطرے میں آ سکتی ہے دیکھیں جھارکھن میں لوگ سبہ کے چودہ سیتے ہیں جن میں سے بارہ پر ابھی انڈیا کا قبضہ ہے جبکہ 2019 میں دو سیتوں پر مہا گڑ بندہ نے جیت حاصل کی تھی سخویندر سنگھ سخو ہیمارچل کے مکھے منتری سخویندر سنگھ ہیمارچل میں لوگ سبہ کے ساتھ ویدھان سبہ کے چھ سیتوں پر اپشناو بھی ہے یہ چھ سیتے ابھی تک کاؤنگریس کے پاس تھی اگر ان چھ سیتوں پر کاؤنگریس کو ہار ملتی ہے تو سرکار گر جائے گی دیکھیں لوگ سبہ اور ویدھان سبہ کے اپشناو میں اگر سخو پرفارمنس کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پرتیبہ سنگھ گوٹ کا پریشر بڑھے گا سرکار پھر اور ستھر ہو جائے گی سرسٹ ویدھان سبہ سیتوں والی مارچل پردیش میں کاؤنگریس کے پاس ورتبان میں چونتیس سیتے ہیں بی جو پی کے پاس پچیس ہیں اور اسے تین نردلے ویدھائی کو کبھی سمرتن ملا ہے راجے کی چھے سیتے ابھی خالی پڑی ہیں جگن موہن رڈی دکشن کا روک کر لیتے ہیں آنڈر پردیش کے سی ام جگن موہن رڈی کی کورسی بھی لوگ سبہ کے چنابی پرفارمنس پر ہے آنڈر میں لوگ سبہ کے ساتھ ہی ویدھان سبہ کے چنابی ہونے ہیں اب تک جو آنکڑے بتاتے ہیں اس کے مطابق آنڈر میں جو دل لوگ سبہ میں بیترین پرفارمنس کرتی ہے اسی دل کو ویدھان سبہ میں بھی چنکر جنتہ بھیجتی ہے دیکھیں دوہزار چودہ میں ٹیڈی پی کو آنڈر کی لوگ سبہ سیٹوں پر ایک طرفہ جیت ملی تھی اور پارٹی نے ویدھان سبہ میں بھی جیت حاصل کر سرکار بنائی تھی دوہزار انیس میں جگن موہن رڈی کی پارٹی وائس آر کانگرس کا بھی پرفارمنس کچھ اسی طرح کار ہا تھا اسی آنکڑے کو دیکھتے ہوئے ٹیڈی پی نے لوگ سبہ چناب سے پہلے بیجو پی کے ساتھ بڑا سمجھواتا کیا ٹیڈی بی آنڈر میں بیجو پی اور پوان کلیان کی پارٹی کے ساتھ مل کر آنڈر کا چناب لڑے گی نبین پتنائک اور اسی آنڈر میں بھی حالات کچھ اس طرح کے ہیں اور اسی آنڈر میں بھی لوگ سبہ کے ساتھ ویدھان سبہ کی چناب پرسوابی تھے نبین پتنائک یہاں کے مکھے منتری ہیں ستتر سال کے پتنائک کے لیے دونوں چناب میں بہترین پرفارمنس کی چنوٹی ہے 2019 میں لوگ سبہ کے ساتھ ویدھان سبہ چناب بھی نبین کے پارٹی کا پرفارمنس گرہ ہے اس بار یہاں پتنائک کے لیے رہا کافی مشکل ہے کاؤنرس اور ویجو پی چناب کو تریکونی مقابلہ بنانے میں جوٹی ہے جہاں سین کے کرسی داؤ پر وہاں لوگ سبہ کے ایک سو چار سیٹے ہیں دیکھیں دیش کے جن پانچ راجیوں میں لوگ سبہ چناب کی وجہ سے مکہ منتری کی کرسی داؤ پر ہے ان راجی میں ایک سو چار سیٹے ہیں سب سے ادھان بھیہار میں چالیس ساندر میں پچھے سوڑیسہ میں ایک کے جھارکھن میں چودہ ہیمارچل میں چار ان ایک سو چار میں سے انڈیا کے قبضے میں 63 سیٹ ہے جبکہ انڈیا گھر بندن کے پاس ایک چار ہیں آنڈ اور اوریسہ میں شیطرے پارٹیوں کے پاس لوگ سبہ کی زیادہ سیٹے ہیں اب ایسے میں ان موکھیا منتریوں کے چہرے کے پاس اپنی ساخ پچانے کی یہ انتیم کوشش ہو سکتے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ان کی پرسی بھی جا سکتی ہے بھار ٹیٹ نائن میں آج پہلے اتنا ہی کل پھر لوٹیں گے کسی اور مدے پر بات کریں گے تھنے بات